السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے سورہ البقرہ ہمارا یہ سورت جاری ہے اور آج اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی توفیق سے ہم آیت نمبر 52 اور 53 کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقه قولی ثم عفوناكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون وَإِذْ اَعْتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَنَا عَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ثم میم مشدد غنہ کریں گے غنہ کا ٹائم ایک حلیف مگر حرکت کو لمبانے کرنا میم پر زبر کی حرکت ہے عفونا وَاو ساکن سپل افا پر زبر وَاولین نرمی سے مونا علیف سپل نون پر زبر علیف ما دیکھ علیف کا ٹائم نون ساکن کے بعد کاف حروف اقفہ میں سے ایک حرف اقفہ کا غنہ کریں گے غنہ کا ٹائم ایک علیف میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے یہاں پر یہاں پر ادغام شفوی ہے یہاں پر بھی میم مشدد ہے اور ادغام شفوی کا رول اپلائے ہو رہا ہے ایک علیف کا ٹائم دیں گے مم بعدی میم ساکن کے بعد حرف با ہے اقلاب کا قائدہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر نون کی آواز کو آپ نے میم میں بدل دینا ہے اور یہاں پر بھی ایک علیف کا ٹائم دے دیں گے یہاں پر بھی غنہ ہو رہا ہے دال کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا ذال پر کھڑی حرکت ایک علیف کا ٹائم لَعَلَّكُمْ حرکات ہے اور لام پر شد ہے تھوڑا سا پریشر کے ساتھ حرکات کو لمبا نہیں کریں گے تشکرون وَوْ ساکن سے پہلے روح پر پیش وَوْ مَدْ ایک علیف کا ٹائم نون پر زبر کی حرکت وقف کی صورت میں ساکن وَإِذْ آتَيْنَا ذال ساکن ذال نرمی سے پڑھیں گے حمزہ پر کھڑی حرکت ایک علیف کا ٹائم تائی یا ساکن سے پہلے تا پر زبر یا ایلین نرمی سے موڑنا ہے علیف سے پہلے نون پر زبر وَوْ ساکن سے پہلے میم پر پیش وَوْ مَدْ ایک علیف کا ٹائم سین کو لام سے ملائیں گے کاف کے نیچے زیر تا پر کھڑی حرکت ایک علیف کا ٹائم دیں گے باپر زبر کی حرکت ہے لمبا نہیں کرنا وَالْفُرْقَوْنَا علیف سے پہلے قوف پر زبر وَالِفْ مَدْ ایک علیف کا ٹائم قوف حروف مستعالیہ موٹا پڑھیں گے لَعَلَّكُمْ یہاں پر بھی حرکات ہلاں پر شد ہے تھوڑا سا پریشر وَالْفُرْقَوْنَا واضح کریں گے حلق کے نیچے کے حصے سے وائبریشن تھوڑی سی اور وَوْ ساکن سے پہلے دال پر پیش وَوْ مَدْ ایک علیف کا ٹائم نون پر زبر کی حرکت آپ نے وقف کی صورت میں ساکن کر دی